ممبئی کے ناہر علاقے میں ربیوار کو ایک چار فیکٹر میں لگی بھی شناغ آگ کی لپٹوں میں گیرے مارک کالے بھرے کے غوار سیڈھا کا پورا علاقہ چار فیکٹر میں رکھے کیمیکل اور ربر سے پھیلی آگ آگ کو بجھانے کے لیے پچیس فائر برگٹ کی گاڑیوں کو کرنے پڑی میں شکت رات قریب تین بجے آگ میں پائے گیا کابو پوری طرح سے آگ پر کابو پانے کے لیے قریب دو پہر تک چل سکتا ہے کولنگ آپریشن آگ جنی میں گھائل ہوئے قریب پانچ لوگ گھائلوں میں کمپنی کے کرمچاری اور فائر برگٹ کے جوان آگ اتنی زبردستی کی کافی دور سے آگ کی دھتکتی لپٹوں کو دکھا جا سکتا تھا اسپاس کے علاقے میں آگ سے پھیلی بہشت پولس نے اگل بگل کی امارتوں کو کرایا خالی آگ لگنے کی وجہوں کا فیلال پتہ نہیں لیکن آگ سے قریب کا روڑو کا نقصان ہونی کی آشنگ کا میرت شہر میں تین دوے کے گھوس آنے سے مچا ہر کم شہر کے کیانچ اسپتال میں جا گھوسا تین دوہ پولس کے ساتھ آرمی کے جوانوں کو تین دوے کو پکڑنے کے لیے کرنی پڑی مشکت ونوے بھاگ بھی تین دوے کو پکڑنے پہنچا کافی کوششوں کی باوجود بھی گابو میں نہیں آیا تین دوہ اسپتال کی بلڈنگ میں چھپے ہوئے تین دوے کو جب بند رکھنے کی کوشش کی گئی تو کھڑکی کو توڑ کر دہارتے ہوئے باہر نکلا تین دوہ سب سے پہلے یہ تین دوہ صبح تریب چاڑے نو بجے میرت کے صدر بازار علاقے میں ایک بچی کو دکھائی دیا تین دوہ ایک لڑکی لکڑی کے گودا میں چھپا ہوا تھا تین دوے کے در سے شہر میں ہائی الرٹ کیا گیا جاری سبھی سکول کالج اور بازار کیے گئے بند کانگرس ادھیاک سونیا گاندھی آج اپنے سن سدھیاک شیطر رائی بریلی کا کریں گی دورہ دو دی بسیہ دورے پر پہنچیں گی رائی بریلی دورے کی پہلے دن سونیا شام ساڑھے پانچ بجے سے ساڑھے سات بجے تک رائی بریلی کے گیسٹ ہاؤس میں کریں گی نیتاؤں سے مولاکات سونیا گاندھی اپنے سن سدھیاک شیطر کے پور ویدھائی کو پرتیش کانگرس کے سدھیوں زلوہ شہر کانگرس کمیٹی اور پرنٹل سنگٹھنوں کے پتہ دکاریوں کے ساتھ کریں گی پیٹھنک سونیا گاندھی کا اپنے دورے کے دوسرے دن سبھے نو بجے سے گیارہ بجے تک گیسٹ ہاؤس میں آم جانتہ سے کریں گی مولاکات سونیا گاندھی آم جانتہ سے مولاکات کے بعد اپنے کشیطر کا کریں گی دورہ دورے کے دوسرے دن سبھے ساڑھے گیارہ بجے سے شروع ہوگا کانگرس ادھیاکش کا دورہ کانگرس اوپا دھیاکش راہول گاندھی کا چندگر دورہ آج کئی کارے پرموں میں کریں گی شرکت پارٹی کے میرے فیسٹو پر کسانوں سے کریں گی رائی شماری ہریانے کے مقیب انترے بھوپیندرو سنگھ ہوجا نے کہا کہ ہر ورک کو ساتھ لے کر چلنا کانگرس پارٹی کی نیتی اسی کے چلتے کسانوں سے رائے لے کر پارٹی کے گھوشنا پتر میں کیا جائے گا شامل راہول گاندھی دیش بھر سے آئے کسانوں سے گن نون میں ہوں گے روبرو انتراشترہ باغوانی مارکٹ کا کریں گے شلانیاز 517 ایکڑ میں بنے گا مارکٹ اوپیندرو سنگھ ہوجا کا کہنا ہے کہ یہ انتراشترہ باغوانی مارکٹ ہندوستان کی سب سے بڑی پھل پھول سبزی اور ڈیری اوت پادو کی منڈی ہوگی راہول گاندھی پور فوجیوں سے بھی کریں گے ملاقات ون رانگ ون پینشن کی وقالت کے بعد راہول کی پور فوجیوں پر ہے نظر پور فوجیوں کو لبانے میں جوٹے کانگریز اپاد ایکش راہول گاندھی رویوار کو دہرہ دور میں پور سینکوں سے کی ملاقات ون رانگ ون پینشن سکیم کو بھنانے کی قبار اشارہ اشارہ میں موڈی پر چلے راہول کے تیر دہرہ دون کی ریلی میں بولے دیش کو باتنے کی ہو رہی ہے سازش گھمانڈی لوگ نہیں سمجھتے لوگوں کا درد راہول گاندھی نے گھمانڈی راج نیتہ پر چھوڑے تیر بولے راج نیتی میں گھمانڈ غصے کی کوئی جکے لے راہول گاندھی نے LPG سیلنڈز کو بھنانے کی کوشش کی کام مہلا انہیں سبسیڈی والے بارہ رسول گیا سیلنڈز کی مانگ رکھی اور کانگریس نے انسے پورا کیا یواؤں کی پارٹی ہے کانگریس راہول گاندھی کا بیان کانگریس پارٹی یواؤں کو دھیان میں رکھ کر کرتی ہے کام بیشن لوگ سبا میں جھٹے موڈی پنجاب کے جگراؤں میں رویوار کو ہوئی فتح ریلی تیرہ سیٹوں کے لیے سردہ کی پگڑی پہن کر موڈی نے ریلی کو کیا سمبورت ورشت دلیت نیتا عدت راد آج بیجی پی میں ہوں گے شامل عدت راج کا کہنا ہے کہ آماد میں پاچے اور بی ایس پی سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ بیجی پی کی مدد کرنا چاہتے ہیں عدت راج کا بیان میں بیجی پی کو دو تین مہتوکون مددوں میں مدد کروں گا جن میں آماد میں پاچے کے سنیوجہ کرویند کیجریوال سے مقابلہ پرموک ہے عدت راج نے کیجریوال پر زیادہ نشانہ کہا عدت راج نے بیجی پی میں شامل ہونے سے پہلے مائیواتی پر سادہ نشانہ کہا مائیواتی نے دلیتوں کے ساتھ چھل کیا عدت راج نے مائیواتی پر لگایا دھوکہ دینے گاروپ کہا مائیواتی نے اترکہ دیش اور راج سے باہر دلیتوں کی سمسیاؤں کے نام پر چھل کیا ہے سپریم کورٹ میں آماد میں پاچے کی یاچے کا پر آج ہو کے سنوائی دلی ویدھان سبھا نلامبت کرنے کے اوپراج پال کے فیصلے کو دی گئی ہے چھنوائی آماد میں پاچے کی وکیل پرشاند بھوشن کی دلیل ہے کہ دلی میں کسی ویکلپک سرکار کی سمبھاونا نہیں ہے اور اوپراج پال کو ویدھان سبھا بھنگ کر دینی چاہیے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ دلی ویدھان سبھا کو بھنگ نہیں کرنے اور تازہ چھناؤں نہیں کروانے کا مقصد پور مکی منتلی اور کیندر سرکار میں منتریوں سمیت کئی نیتاؤں کو بچانے کا ہے آپ کی یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ راشترپتی شیاسن لاغو کرنے کا فیصلہ اوید منمانہ اور سمبھدھان کے انوچھے چودہ کاؤ لنگن ہے کیونکہ سرکار بننی کی صورت دلی میں نہیں ہے گجرات کی جاسوزی کانوے سیریائی کے جانش کے لیے دی گئی یاچکہ پر غور کرے گا آج سپریم کوچ ماملے میں اچھلا تھا موڈی کے قریبی آمیت شاہ کا نام کانگرس نے آپ کے خلاف شروع کیا پول کھول ابھیان انچاس دنوں کی کیجرواد سرکار کی خامیوں کو کیا اوجاگر کیجرواد کے خلاف کو کانگرس کا حلہ بول دلی میں کھر نوچ پلیس علاقے میں پور مکی منتری کا پھوکا پتلا دلی کانگرس نے کیجرواد کی سرکار گرانے کا ذمہ دار آپ کو چھہر آیا لکس بچناوں کی وجہ سے دلی کی ستہ کو چھوڑے کیجرواد کانگرس کی پول کھول ابھیان میں دلی کانگرس کے سبھی نیتا ہوئے شامل اور بندر سنگھ لگلی کی اگوائی میں کیجرواد پر حملہ ٹیارس نیتا چندر شیکھر راو سونیا گاندھی سے انہوں نے کی ملاقات کانگرس سے گٹ بندن یا ولے ہونے سے گیا انکار بولی تے لنگانا پر نرنے کے لیے سونیا کو کہا شکریا کانپٹوں میں بی جی پی نے شروع کی نمو چاہ کی کیمپین نیتاوں نے چاہ کی چسکی کے ساتھ کی چناؤں کی چرچہ لالو کو چھوڑ کر بی جی پی کے ساتھ چناؤں لڑیں گے راملاز پاسوان، لجی پی نیتا سورجبان سنگھ بولے دونوں پارٹیوں میں گٹ بندھنت ہے لجی پی سپریمار راملاز پاسوان نے سارے چھوپے لیکن چراغ پاسوان بولے دو دن میں پارٹی کے سنسدیہ بور کی بیچک بیچک میں ہوگا انتیب فیصلہ آرچیڈی پرمک لالو یادو نے بی جی پی آل جی پی گر بندن کی سوبرگاہت پر ٹپڑی کرنے سے کی انکار بولے ساپڑتا ایک طاقتوں کو سکتا سے دور رکھنا ہمارا ایچینٹا بی ایش پی نے تا شروع سنگل کا بیوادت بیان کم سے کم پانچ بچے پیدا کرے ہندو نہیں تو سنگل سمدہ میں ہوگی گی نتیبی ایچ پی نے کیا بیان کا سمتھن مہار میں نریندر موڈی کی تابر توڑ ریلی مارش مہینے میں موڈی کی تین بڑی ریلی مزفرپور میں ہونے والی ریلی کی جگے بدلی بخری پریماسہ کے سہارا انڈیا کی میدان میں ہوگی ریلی مزفرپور میں تین مارش کو ہوگی موڈی کی ریلی وہیں دس مارش کو پورنیا میں جن سباکو کریں گے سمبودت اور چودہ مارش کو گیا میں موڈی کی بشار ریلی ہوتا کے گھر میں کرچے اروند کے اجریوال آریانہ کے روح تک سے آماد میں پارٹی کا مشن دوزار چودہ کا آگاز پچاس ہزار لوگوں سے زیادہ کی چھٹی پھیر ہوتا کے گھر میں کرچے اجریوال کے للکار روح تکی ریلی میں بولے کانگریس بی جی پی نے دیش کو لٹا بکی منترے ہوتا کو بتایا پروپٹی ٹیلر روح تک میں جمکر گرچے کے اجریوال کہا چائے کے پاس چائے والے کے پاس کہاں سے آیا ہیلیکوپٹر میڈیا پر لگایا اوڈیوگ پتیوں سے ملی بھگت کا آرو امبانی کو جناوی موڈا بنانے میں جھٹے کے اجریوال بولے امبانی کی جیب میں ہے راہول موڈی کے اجریوال نے روح تک کی جلتہ سے کیا سوبے برشتہ چار ختم کرنے کا وائدہ کہا پون باہمت دو تو برشتہ چار مٹا دوں گا لوگ سبجناو میں نہ کسی سے گھٹ پندھن نہ کسی کو سمر تھا نیوز 24 کے خاص کارکرم آم نے سامنے میں بولے ارون تیجریوال باہمت نہیں ملنے پر وپاکش میں بیٹھیں گے کانپور میں آپ کی ریلی سے جھاڑوں کی بڑھی بکری جھاڑوں اوڈیوگ مالکوں کی چہرے پر تڑی خوشیوں کی لہر بولکتہ پینگلور میں شروع ہوئی آپ کی جھاڑوں یاترہ کاری کرتا انہیں سڑکوں پر چلائے جھاڑوں ماراشر ویدان سبح ستر کا آج سے آغاز بجٹ ستر محض پانچ دنوں کا ہوگا خفا وپاکش نے سی ایم کی چائے پارٹی کا کیا پہشکار ماراشر ویدان سبح ستر شروع ہونے سے پہلے وپاکش کا اعلان ستر میں آدرش رپورٹ ٹول کی نئی پالیسیز سچائی گھوٹ ڈالا سولہ پور اور موجودہ منتریوں پر لگے پرشتہ جا گیاروپ جیسے مطور پر چرچہ کام ملے آشواسن بخش نے کہا کہ ستر میں ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو وہ راجبال کا بھیباشانم نہیں ہونے دیں گے یو بی کے ایٹا میں پولیس چوکی پر پوٹا کروشت لوگوں کا غصہ گرامینوں نے توڑ پور کے بعد کیا آگ کے حوالے لوگوں نے تھانے میں دو پہیا وہاں پولیس چوکی کا سامان وائرلس سیٹ تھانے کے کاغذات کو کیا آگ میں خا پولیس نے کیا لوگوں پر لاتھی چارج بازے بات میں سامنے آیا چوکانے والا معاملہ ایک بانک مینجر اور بانک کے کچھ کرمچاری اوپر ایک سو چیاسی کسانوں کو آدمیدہ کی کگار تک پہنچانے کا شک گروڑوں کے گھوٹ ڈالے کے آروپ میں ایک بانک مینجر پولیس کو کسانوں کی آدمی ہتیا کے پیچھے بانک مینجر کے ہاتھ ہونے کا شک پولیس کے مطابق اہدے کا غلط استعمال کر گیا کروڑوں کا گھوٹ ڈالا پولیس کے مطابق مینجر نے لوگوں کو لون دینے میں کیا فرضی وارہ لون ان کسانوں کے نام پر دیئے گئے جنہوں نے بانک میں لون کے لیے اپلائی کیا تھا ڈلی کے لوگوں نے پولیس پر لگایا جھر پوک ہونے کا الزام رویوار کو دندہارے فائرنگ کی واردات سے پولیس پر اٹھے سوال پروپٹی پر قبضہ کرنے کو لے کر ہوئی فائرنگ مائلہ شمیم کو لگی سر میں گولی ٹراما سینٹر میں کرایا گیا بھرتی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بدماش فائرنگ کرنے لگے تو موقع پرتنات پولیس کر میں بھاگ کھڑے ہوئے ان دور میں رونگ نمبر سے شروع ہوئی لاغ سٹوری کو ملا مقام سترے سالوں کے محبت لائی رنگ ایک دوچے کی ہوئے گورو اور سویتا گورو اور سویتا کی پریم کہانی سترے سال پہلے ہوئی تھی شروع لیکن بھائیانک ہاتھ سے کا شکار ہونے کے بعد گورو چلنے پھرنگ میں ہوئے نہ تھا گورو کے ماتھا پیتا نے سویتا پر ہاتھ سے کمڑا الزام سویتا کے مانگلے کو ہونے کو مانا وجہ لیکن دونوں نے نہیں کی اس کی بروا ہاتھ سے کے پات سال بعد گورو اور سویتا نے کی شادی شادی سے خوش ہوئے گورو کے ماتھا پیتا رولد آئلنڈ کی مہارانی مہا چکری شرین دھوم رویوار کو بھوڑ گیا پہنچی مہ بودھی مہا ویہار کا کیے درشن ایشیا کب کے لیے بانگلہ دیش پہنچی ٹیم میں انڈیا چھب اس فروری کو بھارت کا مقابلہ بانگلہ دیش تھی